السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ورل ریویور کائنات ٹریول سلیپر بس ولوگ پارٹ ون میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے سٹارٹنگ سے نہیں دیکھا تو آپ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری ضرور دیکھ لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ سفر میں کیا کیا چیزیں ہیں تو کائنات ٹریول سلیپر بس میں شوٹلی جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے ان کو ریویو پیش کر لیتا ہوں کائنات ٹریول سلیپر بس سلیپر بس ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں ہمارا سفر تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے کراچی سے اسلام بات کے لئے سفر کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل بیٹ کے مناظر ٹی وی سٹرینز ہیں آپ کو جو ہیڈ فون بھی پروائیٹ کی آتا ہے اوپر آپ کو چارجنگ کی فیسلیٹی بھی شو ہو رہی ہوگی آپ چارجنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کپ ہولڈرز ہیں آرام سے آپ یہاں پہ کپ رکھ سکتے ہیں کمبل پروائیٹ کیا جاتا ہے ہر ایک کو جو جو سفر کر رہا ہے یہ ڈبل بیٹ کے مناظر ہیں یہ ڈبل بیٹ جو اگر آپ جو ہے فیملی کے ساتھ ہیں تو ان کے لئے بہترین ہیں 9000 روپے ایک سیٹ کا کرایا ہے 9000 روپے کائنات ٹریول کے سلیپر بس میں کراچی تو اسلام آباد جاتی ہے روز 6 سے 8 بجے 6 بجے نکلتی ہے کچھ دن اور کچھ دن 8 بجے یہ کراچی میں سوراب کوٹ بس ٹیمینل سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے تاج کمپلیکس والا بھی یہ آپ نیچے والی سیٹ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈگر ہے اوپر بھی سیٹ سے نیچے بھی تو اگر آپ نیچے سفر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والی سیٹ بک کر لیں اوپر والی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اوپر والی سیٹ آپ بک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سب کو ہیٹ فونز بھی نظر آ رہے ہوں گے تو ہیٹ فونز آریک کو دیے جاتے ہیں کانٹینٹ سارا اویلیبل ہوتا ہے موویز ہولی ووڈ بولی ووڈ کارٹونز اس کے علاوہ گیم سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے سامنے آپ کو ریموٹ بھی پروائیٹ کر دی جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے جو بھی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیس بین بھی ہے جو بھی آپ کو ریفریشمنٹ دی جاتے ہیں یا آپ جو بھی چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ آرام سے ڈیس بین میں رکھ سکتے ہیں تو صفائی سے اترائی کا بڑا زبردست قسم کا خیال رکھا جا گیا ہے سلیپر بس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرینز یہ ڈبل بیڈ اور سنگل بیڈ کا سین ہے ڈبل بیڈ جو ہے لیفٹ سائیٹ پر ہے اس سائیٹ پر سنگل سیٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سپیس ہے سامنے آپ کو باسکٹ بھی نظر آ رہی ہوگی تو اگر آپ کوئی سامان وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا موٹا یا کوئی ایسے بسکٹس کے ریپرز وغیرہ تو آرام سے آپ باسکٹ میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ لائٹنگ کا بڑا زبردست قسم کا خیال رکھا گیا اور بڑے خوبصورت سجائی گئی ہے آپ کو ہر جگہ لائٹنگ نظر آ رہی ہوگی ہرٹ سیٹ کے ساتھ بھی اور بیچ میں بڑی اچھی لائٹنگ ہے اس کے علاوہ سیٹس کی جو نمبرز ہیں ان کے پر بھی بڑی خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے یہ آپ سنگل سیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سیٹ تھی یہ میں نے لاسٹ والی سیٹ بک کر رہی تھی میں اکیلا سفر کر رہا تھا تو اگر سنگل سیٹس اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی سیٹس بک کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ لیٹ کٹ سفر کر سکتے ہیں یہ نیچے والی سیٹس ہیں آپ اپر والی سیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اپر والی سیٹس بھی ایسی ہیں تو پر والی سیٹس کا بھی یہی سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پردہ بھی ہے پرائیویسی کا بہت خیال رکھا گیا ہے تو اگر آپ جیسی سفر شروع کرتے ہیں لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی نمبر سیٹس ہیں تو اس کے پر بڑی خوبصورت سے لائٹنگ کے گئی ہے اگر آپ نے کبھی بھی کوئٹا کے روٹ پر ٹریول کیا ہو تو کراچی ٹو کوئٹا اسلامباد ٹو کوئٹا یلہار ٹو کوئٹا میں یہی والی بسز چلتی ہیں تو کراچی ٹو اسلامباد کی روٹ میں ایسی سلیپر بسز موجود نہیں تھی یہ بڑی یونیک ایڈیشن کیے گیا ہے اس سے پہلے ڈیو ایکسپریس کی سلیپر بس اور فیصل موڈز کی سلیپر بس بھی انٹریڈیوز کروائی جا چکے لیکن اس کا لکھ تھوڑا لگ ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے کپ ہولڈر ہے یہاں پر آپ کپ رکھ سکتے ہیں آپ کو کپ پروائیڈ کی جاتا ہے جس میں پانی پروائیڈ کی جاتا ہے اس کے علاوہ کولڈنگ وغیرہ پروائیڈ کی جاتی ہیں تو وہ آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ پڑھدہ آپ آگے کر کے آرام سے اپنا سفر انجوائے کر سکتے ہیں سامنے کے سائٹ سے باہر کا ویو آپ انجوائے کر سکتے ہیں پیچھے کی سیٹس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی سیٹس بھی بڑی ہی کھلی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کو کمبل ہر سیٹ کے ساتھ کمبل اس کے علاوہ پیچھے کی سیٹس اگر آپ کی ہیں تو آپ کو تکیہ بھی دیا جاتا ہے اور ادھر بھی اسی نیرے کارپیٹ پوری جو ہے بس میں آویلیبل ہے کارپیٹ جو ہے اور ڈرز بینز آویلیبل ہے تو جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شوز بغیرہ سینڈلز ہر سیٹ کے پیچھے کے سپیس ہوتی ہے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بیچ میں پیدا لی چل رہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے کافی سفائی سترائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور جو سلیپر سیٹس ہے آپ آرام سے اس میں بیٹ بھی سکتے ہیں لیٹ بھی سکتے ہیں کافی اونچی ہیں جا چھت جو ہے روف جو ہے بہت اونچی ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں اس لیٹ نہ جائے تو لیٹ جائیں تو بڑا زبردست انیشیٹیو لے گیا ہے کائنات ٹریویس کے سلیپر بس میں یہ سٹیر اوپر جانے والوں کے لیے اگر آپ ایجڈ ہیں بزرگ ہیں تو اوپر کی سیٹ نہ لیں کیونکہ بار بار اوپر اترنا چڑھنا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ ایجڈ ہیں تو آپ پریفر کریں گے نیچوالی سیٹس اس کے علاوہ اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو نیچوالی سیٹس میں مجھے زیادہ پسند ہمیشہ سے نیچوالی سیٹس ہیں میں ہمیشہ نیچوالی سیٹس لیتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو باہر نکلنا ہوتا ہے آپ کو اکلے نکل جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جبکہ اوپرالی سیٹس میں اترنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بار بار اترنا بار بار اوپر چڑھنا تو یہ کافی ایشوز ہوتا ہے تو نیچوالی سیٹس بہت جلدی بک ہو جاتی ہیں اگر آپ نے اس کا ٹکٹ بک کرنا ہے تو آپ کم سے کم چارٹ سے پانچ دن پہلے ٹرائے کریں ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا کیونکہ کائنات ٹریلز کی سلیپ ایک سلیپ پر بس چل رہی ہے یہ آپ اوپر کی لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت لائٹنگ یہ گئی ہے سی سی ٹی وی کیمراز بھی موجود ہیں یہ ڈرائیور کی سیٹس دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرائیور کی سیٹس کا کچھ لوگ سٹیرنگ ڈیج بورٹ کنٹرولنگ بٹنز اور یہ سارے آپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور بھی بڑے ان کے ایکسپینینس ہوتے ہیں فائر ایکسٹینشر سی سی ٹی وی سیکیورٹی یہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لائٹنگ بھی آویلیبل ہوتی ہے ہر سیٹس کے ساتھ یہ سی سی ٹی وی کیمراز سے پوری جو بس ہے وہ مونیٹر ہو رہی ہوتی ہے خدا نخوضہ کسی ایکسیڈینٹ کسی آتسے کی صورت نے یا کوئی بھی چیز ہو اور مسائل ہو تو اس کے لئے یہ میجرز لیے جاتے ہیں یہ ڈرائیور کی سیٹس ہیں یہ کائنات ٹیولز کا ہمارا جو ہے جو ڈرائیور کی سیٹس کا لوگ ہے تو بڑا ہی زبردست ہمارا سفر رہا اگر آپ نے ہمارا پورا سفر نہیں دیکھا تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری آپ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ٹی وی میں کیا کیا دکھایا گیا ایل سی ڈی میں کیا کیا کانٹن تھا کیا موویز تھی کیا سارا میں نے لائف دکھایا اس کے لئے کھانے میں جو جو پروائیڈ کیا گیا وہ بھی میں نے آپ کو پورا لائف دکھایا ہے بڑا شوٹلی میں آپ کو بتا دوں کھانے میں برو سٹ اور اس کے علاوہ ہمیں پلاو پروائیڈ کیا گیا سٹریس ہوتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا ہے تو زبردست قسم کا اس میں یہ فیسلیٹی تھی یہ آپ باہر سے کچھ لکھ دیکھ سکتے ہیں کائناٹ ریوز کے سلیپر بس کا کراچی ٹو راولپنڈی اس کا روٹ ہے راولپنڈی میں فیضاباد پر رکتی ہے صرف فیضاباد بس ٹرمنار پر رکتی ہے اس کے علاوہ چھپس نمبر پر بھی رکنا چاہیں آپ رک سکتے ہیں لیکن کہ زیادہ تر جو پیسنگرز ہیں وہ فیضاباد پر رکیتے ہیں چھپس نمبر پر اور پیشاور موڈ پر بھی رکیتی برحال اگر آپ رکنا چاہتے ہیں چھپس نمبر یا پیشاور موڈ پر تو اس پر بھی آپ رک سکتے ہیں تو یہ ہمارا جرنی ولوگ رہا ابھی تک کا تو بڑا زبردست ہمارا سفر رکھ کائناٹ ریوز کی سلیپر بس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لاشٹ کے مناظر بس ہمارا سفر اب ختم ہی ہونے والے ہیں یہ کچھ لاشٹ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی سیٹس کے ساتھ لائٹنگ کی گئی تھی بڑی زبردست قسم کی ہر سیٹس کے ساتھ زبردست قسم کی لائٹنگ آگے سے یہ ایسی کنٹرولنگ بٹنز ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی سے ایسی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو جتنا ایسی چاہیے اتنا ایسی کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میری 510 کے قریب آئیٹ ہے لیکن آرام سے میرے پاؤں ٹیچ نہیں کر رہے تو یعنی اتنی لمبی ہے سیٹس جو ہیں ہر ایک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اور یہ بیک بھی رکھا ہے میں نے بیک بھی آرام سے آ گیا تو آپ بیک وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کا کالیج بیک ہو یا آپ لیپ ٹاپ بیک ہو جس میں آپ ایمرجنسی کی چیزیں رکھتے ہیں جسے کہ لیپ ٹاپ ہو گیا یا چارجر ہو گیا موبائلز ہو گیا ایکسٹرا یہ جو جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ آپ سیٹس پہ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو آپ نیچے رکھوائیں کیونکہ آپ ایمرجنسی میں بار بار آپ کو چارجنگ کرنی ہے تو اس میں سے چارجنگ کیبل نکالی ہے آپ نے چارجر نکالا لیپ ٹاپ نکالا تو وہ میں نے اس لئے رکھا ہوا تھا یہ سیٹس کا لک دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے کی سیٹس پہ آپ کو ہیڈ فون نظر آ رہے ہوں گے ہیڈ فون بھی پرویڈ کیے گئے تھے ہمیں اور ہم نے زبردست قسم کے اس میں کانٹینٹ بھی تھا وہ تمام کانٹینٹ کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیں تو اب ہمارا سفر بس ختم ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں اسلام آباد پہنچنے والے ہیں اسلام آباد میں ہم فیض آباد پہ رک رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ چھبیس نمبر اور پچھاوار موڑ پہ بھی یہ اترتی ہے بس تو ہم لوگ تو فیض آباد پہ اتریں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی فرینڈز بڑا اچھا ہمارا کانٹ ٹریوس کے سلیپر بس میں سفر رہا نو ہزار پہ وصول ہو گئے تو اگر آپ نے ڈیٹیل سے ولوگ دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن ون ڈسکرپشن میں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری میں نے انکلوڈ کر دیا ہے تو اس کو دیکھ لیں اگر آپ نے ہمارے چینل ورل ریویر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ورل ریویر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کے مزید ٹریول ولوکس دیکھنے کے لئے اب تک کے لئے اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ مزید ریویوز کچھ مزید ویڈیوز اور کچھ مزید ٹریول ولوکس کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ